مہاکال جانے پر ٹرول کیے جانے پر سارا علی خان نے قرارہ جواب دیا سارا علی خان اپنی نئی فلم کے پروموشن کے دوران مہاکال مندر پہنچی تھی جہاں درشن کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوست شیئر کی تھی لیکن اس پوست پر وہ ٹرول ہو گئے جس کے بعد سارا علی خان نے ان کا ویروت کرنے والے لوگوں کو قرارہ جواب دیا اصل میں ابنیتری سارا علی خان اپنی نئی فلم کے پروموشن کے لیے اجین پہنچی تھی وہاں انہوں نے مہاکال مندر کے درشن کی اس دوران سارا علی خان بھس مارتی میں بھی شامل ہوئی جس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوست شیئر کر دی اور وہ ٹرول ہو گئی سارا علی خان نے اسی معاملے میں لوگوں کو جواب دیا اس بیچ امریکی نیوز چینل سینن نے جاوا کیا امریکہ کے پورو راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے جان بوچ کر خفیہ فائلیں اپنے پاس رکھی تھیں جس کی ایک آڈیو ریکارڈنگ سامنے آنے کے بعد ٹرمپ بری طرح پھس گئے ٹرمپ پر سیکرٹ فائلیں اپنے گھر لے جانے کے آروپ لگے تھے اور سبوت کے طور پر امریکی نیوز چینل سینن نے ڈانلڈ ٹرمپ کی ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی جاری کی جس میں ٹرمپ چناؤ ہارنے کے بعد کئی خفیہ فائلیں ساتھ لے جانے کی بات کہہ رہے ہیں سینن کے مطابق آڈیو میں ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران پر حملے کی جانکاری والی رکشہ ویبھاگ کی فائلیں اپنے پاس رکھی تھیں حالانکہ ٹرمپ کے پروکتہ نے اس آڈیو کو جھوٹ بتا کر بائیڈن سرکار پر ٹرمپ کو پریشان کرنے کا آروپ لگایا دوزار چوبیس کا راشتپتی چناؤ لڑنے کی گھوشنا کر چکے ٹرمپ کے لیے یہ آڈیو ریکارڈنگ اور مشکلیں پیدا کرے گی وہ پہلے ہی ریپ کیس اور مانہانی کی ماملے میں کوٹ کے چکر لگا رہے ہیں ادھر سودان میں چل رہے گریہ یودھ کی وجہ سے وہاں اناتھالائے میں ساڑھ بچوں کی موت ہو گئی جن میں نوزاد بچے بھی شامل ہیں سودان کی راجدھانی خاتوم میں پشلے دو مہینے سے آرمی اور پیدا ملٹری فورس کے بیچ جنگ چل رہی ہے اور جنگ سے پریشان لوگ اپنے بچوں کو اناتھالائے میں چھوڑ رہے ہیں پشلی میڈیا کے مطابق سودان میں فود سپلائی ٹھپ ہو گئی جس سے لوگوں کو وہاں کھانا نہیں مل پا رہا یہی وجہ ہے کہ اناتھالیوں میں بھی اس کا اثر پڑا اور بھوک سے ساٹھ بچوں کی موت ہو گئی بتایا گیا کہ گریہ یودھ شروع ہونے کے بعد خاتوم کے ایک اناتھالائے میں چار سو بچوں کو رکھا گیا تھا جنہیں کھانے پینے کی کمی اور دوائیوں کی قلت کا سامنا کرنا پڑا وہی ہم بچوں کو بچانے کے لیے اناتھالائےوں میں کام کرنے والے کرمچاری انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں سے مدد کی اپیل کر رہا ہے ادھر جمہو کشمیر کے سامہ میں سرکشابل کے جوانوں نے پاکستان کی طرف سے گھسپیٹ کی کوشش ناکام کرتے ہوئے ایک سندگر کو ڈیر کر دیا جمہو کشمیر میں پچھلے دو دن میں بھارت پاکستان سیما پر اس طرح کی یہ دوسری گھٹنا ہے ایک روز پہلے ہی پونچ میں سرکشابل کے جوانوں نے تین آتنکیوں کو گرفتار کیا تھا اور ان کے پاس سے ہتھیار اور ڈرگز برامت کیے دیں ادھر پاکستان میں پانی کی قلت کی وجہ سے وہاں کے ودیش منتری بلاول بھٹو ٹینکر سے پانی خریدنے کے لیے مجبور ہو گئے جس کی وجہ سے کنگال پاکستان کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے عالم یہ ہے کہ وہاں جنتہ کے ساتھ ساتھ اب بڑے نیتاؤں اور منتریوں کو بھی روزمرہ کی چیزوں کے لیے جوجنا پڑ رہا ہے یہ بات خود وہاں کے ودیش منتری بلاول بھٹو نے پردھان منتری شہباز شریف کے سامنے کہی انہوں نے ایک صبح میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی سپلائی میں کمی ہونے کی وجہ سے انہیں ٹینکر سے پانی خریدنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے بطلب پاکستان کی حالت اتنی خستہ ہے کہ وہاں کے ودیش منتری کو پانی تک نصیب نہیں ہو رہا ہے حالانکہ پاکستان اپنی آرثک حالت صدھارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے دیوالیا ہونے سے بچنے کے لیے وہ دوسرے دیشوں کے سامنے گڑ گڑا چکا ہے لیکن پانی کی قلت کی وجہ سے اب اس کے سامنے نیا سنکٹ کھڑا ہو گیا